مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد النبوی تاریخ ایک ربعہ الاخر چودہ سو چیالیس ہجری بمطابق چار اکتوبر دوہزار چوبیس عیسوی موضوع اللہ دیکھ رہا ہے خطیب فضلت الشیخ عبدالباری الثبیت حفظہ اللہ ترجمہ عطاو اللہ بن عبدالمجید ہر قسم کی حمد و ثنہ اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے ہے جس کا علم ہر چیز کو محیط ہے اور جس نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو سینے میں چھپائے ہوتے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ تعالیٰ آپ پر آپ کی آل پر اور تمام صحابہ اکرام پر رحمت نازل فرمائے حمد و صلی اللہ کے بعد میں آپ سب کو اور اپنے آپ کو تقویٰ کی وزیعت کرتا ہوں یہ اس دن کے لئے توشہ آخرت ہے توشہ زاد ہے جس دن نہ کوئی مال کام آئے گا اور نہ ہی اولاد سوائے اس آدمی کے جو گناہوں سے پاک دل لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا اللہ رب العزد کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اپنے اندر بہت گہرے معانی سوائے ہوئے ہیں جو انسان کے اپنے نفس اور زندگی پر بہت نمائیں اثر چھوڑتے ہیں پوری کائنات اور تمام بندے جب اللہ رب العزد کے اس فرمان کو پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے تو ان کے اندر ان کے دل سکون و اتمنان کی کیفیت سے لبریز ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کائنات کا مدبر و عقیم پروردگار جو آسمان اور زمین کا مالک ہے وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا نہیت مہربان ہے جو اپنے لطف و کرم سے اپنے بندوں کو گہرے ہوئے ہیں جس نے انوکھی ساخت و بناوٹ والی اس کائنات کو انسان کے لیے تیار کیا اس کے آرام و سکون کے لیے رات کو دور دوب کے لیے دن کو اور گزر بسر کے لیے سورو لیوچاند کو مسخر کیا چوپائے اور درختوں کو اس کی خدمت پر معمول کیا اسی کے حکم سے سمندر میں کشتی چلتی ہے آسمان سے بارش برستی ہے تاکہ مردہ زمین کو زندہ کرے وہ بڑی آسانی سے اپنے پھپڑوں سے سانس لیتا ہے اس کے دونوں قدموں کے نیچے اس نے زمین کو فرش بنا دیا اس پر نہریں اور پر وادیاں بہا دی اس زمین کے اندر ہر طرح کے بودے اگا دیا تاکہ انسان کے پاس خیر و برکت کے ریل پیل ہو وہ اس کے سمرات تناول کرے پھر اللہ عزوجل دیکھے وہ کیسے عمال کرتا ہے اور ان انیمتوں پر کیسے شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے ایک مسلمان کے دن میں تسلیم و رضا کی قیفیت پیدا کرتا ہے کہ اس کا رزق محفوظ ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے بندے کی کوئی حالت محفی نہیں ہے نہ اس کا فقر نہ اس کی محتاج کی نہ مستقبل سے متعلق اس کی فکر و مندی وہ اپنی رحمت اور وسیع علم سے اپنے بندوں کے رزق کا زامن ہے چنانچہ یہ شعور و احساس دل میں عجیب سا سکون اور سعادت پیدا کر دیتا ہے اگر ایک مسلمان کے دل میں یہ شعور و احساس راسک ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے اس کے احوال سے باخبر ہے اس بات کو بھی ذہن میں رکھے کہ اللہ عز و جل کی معیت و قربت اس کو حاصل ہے تو اس سے دل میں سکون پیدا ہو جاتا ہے بے قراری ختم ہو جاتی ہے کیونکہ اسے علم ہے کہ اللہ عز و جل اس سے قریب ہے وہ اسے سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ اور حارون علیہ السلام سے فرمایا بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں اس بات کا گہرا تعلق اس بات کا گہرا شعور اللہ عز و جل توقل کی قفیقے کو فراہم کرتا ہے اور اس عز محمد کو محمیز کرتا ہے کہ وہ پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ تمام چیلنجز کا سامنا کرے اور ہر قسم کی پریشانیوں کا برداشت کرے جب موسیٰ علیہ السلام سمندر کے سامنے آئے اس حال میں کہ فرون اس کا لشکر ان کا تعاقب کر رہا تو یہ انتہائی سخت گھڑی تھی بظاہر اس مسئیبت سے نکلنے کے سارے دروازے بند نظر آ رہے تھے اس وقت انہوں نے رب پر یقین کیا بھروسہ کیا پورے اعتماد سے یہ کلمت ادا کی ہے بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے وہ ضرور میری مدد کرے گا اور یہی صورت اللہ ہمارے پہلے نبی صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ بھی درپیش آئی جب آپ مدینہ کے طرف ہجرت فرما رہے تھے مشرقین نے آپ کا پیچھا کیا اور اندھیری غار میں آپ کے زندگی تو ختم کرنا چاہا تو آپ نے اپنے یارے گار کو انہیں ایمان افروز کلمات کے ساتھ اعتماد دلائیا غم نہ کیجئے بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا آپ کا ایسے دو بندوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو یہ وہی اعتماد اور یقین ہے کہ اللہ اپنے بندے کی ضرور مدد کرے گا اور جس کے ساتھ اللہ ہو وہ کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا جب دنیا کے بوجھ سے مسلمان کا دل تنگ آ جاتا ہے اس کے دل و دماغ میں اس عظیم احساس و شعور کو ذہن میں لانے سے نماز میں خاص لذت و سکرور حاصل ہوتی بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے قرآن کریم کی یہ آیت حیرت انگیز قفیت پیدا کرتی ہے یہ آیت ایک مسلمان کے دن میں اللہ عزوجل سے شرم و حیاء کا احساس پیدا کرتی ہے چونانچہ اسے شرم محسوس ہوتی ہے کہ اللہ عزوجل کی منہیات کا ارتکاب کرے یا احکامات کی تعمیل میں غیر حاضر ہو وہ ڈرتا ہے کہ اس کی انگریوں کے پورے اسے سوشل میڈیا کی حرام و نجائز مواد پر مبنی ویب سائٹس کی طرف لے جائیں یا ایسی جگہوں کی طرف اس کے قدم بڑھ جائیں جہاں قدم بڑھانا اس کے خالی کو منظور نہ ہو اسی طرح اس کے کان میں بہہودہ باتیں فہاشی غیبت اور چگل خوری کی باتیں سننے سے شرماتے ہیں کیونکہ اسے یہ احساس و ادراک ہے کہ اللہ عزوجل اس کے ہر فعل اور گفت و شنید سے باخبر ہے لہذا وہ اللہ تعالیٰ کے ایک نگرانی کو برائی سے بچانے کی ڈھال بنا لیتا ہے یہ آیت کریمہ ایک مسلمان کے دل میں عفت اور پاقدامنی کی فضیلت کو قوت فراہم کرتی ہے جو اسے باطن خواہشات اور خیالات سے اپنے آپ کو بچانے کی ترغیب دیتی ہے اگر فتنہ و فساد والی آواز اس کے کاموں میں پڑھتی ہے اور اسے اپنے پاس بلاتی ہے تو فوراں وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور کہتا ہے مہا از اللہ یعنی اللہ کے پناہ پھر تو اس دل کی کیفیت اس کے قوت اس کے سختی و مضبوطی اور مصیبت و آزمیش کے وقت اس کے استقامت کے بارے میں مت پوچھیں ابن قیم رحمہ اللہ نے دلوں کی اسی کیفیت اسی قسم کے بارے میں فرمایا ہے ایک وہ دل ہوتا ہے جو اللہ عزوجل کے جلال و عظمت محبت اس کی نگرانی و نگبانی اس سے حیاء اختیار کرنے جیسی جیسی صفات سے پر ہو چکا ہے تو بھلا کون سا شیطان ایسے دل پر حملہ کرنے کی جورت کر سکتا ہے مظلوم شخص اس آیت کو پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس کے دل میں یقین کی تھندک اور امید کی سکینت سرائط کر جاتی ہے اسے اس بات کی تسلیح ہوتا ہے کہ اس کا حق ہرگز زائے نہیں ہوگا کیونکہ یہ معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کی نگاہ غفلت نہیں برتی اور یہ کہ اس کا عادل و انصاف قائم ہے اور وہ انقریب ظالم سے اس وقت بدع لے گا جسے اس نے اپنے حکمت سے متعیر مقدر کر رکھا ہے مظلوم کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ظلم و زیادتی کتنی ہی شدید ہو اور اس کی مدت کتنی ہی طویل ہو جائے اس کا ایک وقت مقررہ ہے جو بالکل ناغذیر ہے اور اس کا حق بالکل محفوظ ہے اور آزمائش کی گھڑی میں اس کے صبر کرنے میں وہ عجر و سواب پنہا ہے جس کا اندازہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے اور ظالم کا ٹھکانہ اور انجام بورا ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور انقریب ظالم جان لیں گے کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے جب مسلمان اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ بے شک اللہ رب العالمین اسے اس کی ہر حالت میں دیکھتا ہے تو وہ اس کی پہلی پناہ گاہ ہوتا ہے جس میں وہ پناہ لیتا ہے اور قریب ترین فریاد رس ہوتا ہے جس سے وہ سرگوشی کرتا ہے اور سب سے قریبی نگے بان ہوتا ہے جس کے سامنے وہ اپنے شکایت پیش کرتا ہے اور دعا وہ پہلا دروازہ ہوتا ہے جس سے زندگی میں مشکلات کے وقت کٹایا جاتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو میں نزدیک ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے میں انہی کلمات اور اپنے بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے اور آپ سب کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے مغفرت طلب کرتا ہوں لہذا آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا تمام طریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے انسان کو سب سے اچھی بناوٹ میں پیدا کیا زمین کو اس کے لئے فرش اور آسمان کو اس کے لئے چھت بنایا اور اپنے فضل و رحمت سے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اس کے لئے مسخر کر دیا ہم اسی ذات باری تعالیٰ کی ہم تو سنا بیان کرتے ہوں اور شکر بجا لاتے ہوں اور ہم گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود بار حق نہیں جس نے پیدا کیا وہ درست بنایا جس نے اس کی تقدیر بنے پھر بہترین رہنمائی کی میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندی اور رسول ہے اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کے آلو اور اصحاب پر رحمتوں کا نزول فرمائے اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھ رہا ہے اس کا معنی ایک ایسے مضبوط قیدہ کو تشکیل دے رہا ہے جو معاشرے کو پروان چڑھانے بطن کی تعمیر و ترقی امت کی رفت و بلندی اور آحسن طریقے سے کاموں کے انجام دہی میں تقویت دے گا نیز افراد کی زندگی میں بہتری اور ترقی کی راہ کو ہموار کرے گا چنانچہ جب بھی کوئی ملازم اور ذمہ دار شخص برابر اس بات کو ذہن نشین رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے اس کے عمال سے متعلے ہے تو اس کے اندر اخلاص اور پختگی کے ساتھ کام کرنے کی مضبوط محمیز جنم لے گی پھر اس کے لئے یہ عمل محض ایک دنیاوی ذمہ داری ہی نہیں بلکہ اطاعت و عبادت بن جائے گا جس سے اس کا مقصود کہ ذہل آئی کا حصول ہوگا اس کا اثر پھر اس کے عمال کی انجام دہی میں عالی کردار پیش کرنے میں امانت و دیانت داری میں عمومی مسئلت کو مقدم کرنے اور فساد کو ختم کرنے میں دکھائی دے گا جس سے اداروں میں پیش رفت ہوگی معاشرہ بھی ترقی کرے گا اور تمام شعبہ زندگی بھی بہتر اور امد ہوں گے اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور اسے بھی جو سینے چپائے ہوتے ہیں ان فرمین کمانا جب دنوں کی گرہائی میں اترتا ہے تو معاشرے کے روئے بدل جاتے ہیں اخلاق محضب ہوتے ہیں درسوں کی حقوق اعدائی اور خرد و خرد میں اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا احساس سب سے عالی میر بن جاتا ہے اے اللہ کے بندوں درود السلام پڑھو رسول حدیث صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے اللہ کفر اور اہل کفر کو ظلیر رسولہ فرماؤں اے اللہ اسلام اور رسولانوں کے مدد فرماؤں اس ملک کو اور تمام مسلم مالک کو امن و امان کا گہوارہ بناتا ہے اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور ایسے کول و فیل کی توفیق کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں جنت سے تریق پر دیں اے اللہ ہم جہنم کی آگ سے تیری پناہ چاہتے ہیں اور ہر ایسے کول و فیل سے بھی جو ہمیں جہنم کے قریب پر دیں اے اللہ ہم تجھ سے ہر بھلائی کا سوال کرتے ہیں خواب جلدی ملنے والی ہے یا دیر سے اسے ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں ہر اس برائی سے تری پناہ مانگتے ہیں جو جلدی آنے والی ہے یا دیر سے اسے ہم جانتے ہیں یا نہیں اے اللہ ہم تجھ سے خیر و بھلائی کی ابتداء و انتہا اس کی جامعے چیزیں اس کے اول آخر ظاہر و باطن کا سوال کرتے ہیں اور جنت میں بلند درجات کا سوال کرتے ہیں اے میرے رب ہماری مدد فرما ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کرنا ہماری تعاید و نصرت فرما ہمارے خلاف کسی کی تعاید و نصرت نہ کرنا ہماری حق میں تدبیر فرما ہمارے خلاف تدبیر نہ کرنا ہماری رہنوائے فرما اور ہمارے معاملات آسان کر دی اور ہمارے خلاف جو بغاوت کرے اس کے مقابلے ہماری مدد فرما اے ہمارے رب اہل فلسطین پر جو مسئیبت اور تکلیف آئی ہے تو اسے جانتا ہے اسے دور کرنے پر قادر ہے اے ہمارے رب پروردگار ان کی مصیبت کو دور کر دے انہیں پہننے کا سمان مہیا کر دے ان کے بھوکوں کو کھانا فرام کر دے ان کے ننگے بدن کو لباس عطا کر دے اور مظلوموں کی مدد فرما یا اللہ تو اپنے اور ان کے دشمنوں یہودیوں کے خلاف ان کی مدد فرما اے اللہ ہمارے امام خادم حرمین شریفین کو اور ان کے ولی آہد کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما ان کے ذریعے اسلام و مسلمانوں کو نفع پہنچا اور تمام مسلمان محکمرانوں کو اپنے کتاب قرآن و جید پر عمل پیرا ہونے اور شریعت نافج کرنے کی توفیق عطا فرما اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخر میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچھا اے ہمارے پروردگار ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جنہوں نے ایمان لانے میں ہم سے پہل کی اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لئے کوئی کینہ نہ رکھ جو ایمان لائے اے ہمارے پروردگار یقیناً تو بہت شفقت کرنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے تم سب اللہ تعالیٰ کو یاد کرو وہ تمہیں یاد کرے گا اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرو وہ تمہیں اور عطا کرے گا یقیناً اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو